اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج میں آپ کے کچھ کمنٹس کا جواب دوں گا آپ کے بہت ساری کمنٹس آتے ہیں تو سوچا اب ایک ہی کمنٹس کا جواب دیتا رہوں گا بہت ٹائم لگے گا تو میں آپ سے ایک فرمور کی بات کر لیتا ہوں سوچ کی بات کر لیتا ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں کس پرپس تھے کس لیے کہیں ہیں اور آپ کے کمنٹس سر آکھوں کے اوپر اور امید ہے آپ کمنٹس کرتے رہیں گے میں نے حال میں کچھ ویڈیوز بنائی ایک تو سیریز بنائی ایچ کے حساب سے ایک سے پانچ سال میں کیا کریں پانچ سے دس سال میں کیا کریں پچاس سال ساٹھ سال کے بعد کیا کریں یہ ساتھ آٹھ ویڈیوز تھی اور ایک تھی دین کی پونزیس کی میں اور اس پر بہت سارے کمنٹس آئیں اکثریت اچھے کمنٹس کی تھی کچھ لوگ بچارے تھوڑے سے پریشان ہو گئے تو سوچا اس کا جواب دے دیا جائے دیکھئے ہر شخص کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اگر جو باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں ایک سے پانچ سال میں آپ نے وہ نہیں کی تو زہر باتیں آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو پانچ سے دس سال کے لئے کہیں ہیں آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو میں نے پچاس سال کے بعد کرنے کے لئے کہیں ہے اگر آپ نے وہ باتیں نہیں کی جو میں نے بیس سے تیس سال اور تیس سے چالیس سال میں نہیں بتائیں یہ میں جنرل ماسٹر کے حساب سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے اس پیٹرن کے اوپر چلا جائے تو یہ آسانیہ ہو جاتی ہے آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے میں گھومنے کا مشورہ دیتا ہوں آپ کے بات سکانے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن تو یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ میں منافقت کا آپ کو منع کرتا ہوں ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں بلیم کرتے ہیں کسی کو اور خود سے کام نہیں کرتے پچھلی حکومت نے یہ کیا تو اس حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا پچھلی حکومت نے یہ کیا یہ کیا اچھا بھئی ہو گیا نا اب کیا کرنا ہے آگے تو چلو نا میں آپ سے ملوں آپ بولوں کہ بیٹا آپ نے کچھ ڈوب کر دی اب انہیں کہ نہیں سر ہمارے چاچا بڑے ظالم تھے انہیں نے میرے ابو کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا چالیس سال پہلے میں بولوں چلو ٹھیک ہے ایک سال بعد پھر ملوں آپ سے آپ بولیں کہ ہمارے خالوں نے نا ہماری خالوں کو بہت مارا تھا ہم بولیں ٹھیک ہے پھر ایک سال بعد آپ سے ملوں آپ بولیں جو میرے تایات ہیں نا وہ میرے ابو کو پسند نہیں کرتے تھے میں بولوں چلو ٹھیک ہے آگے تو چلو نا آگے بھی تو کچھ کرو زندگی بر ہوتے رہو گے تو آگے چلنا چاہیے اور اس میں منافقت نہیں کرنی چاہیے ہمارے بچے میں نے بولا بیس سال میں بچے کو بھار نکال دیں تو آپ لوگ سب نے میرے پچھڑائی کر دی کہ جی بچے تو چھوٹے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں بچہ بیس سال کا تو کیا کریں تو وہ تو لیٹ شادی کی نا وہ تو بیس سال پورا نہیں کیا تو یہاں پہ آکے اپنے پسند نہیں تھا لیکن اپنے بچوں کی تو جلدی شادی کر دیں کم سے کم اب ہمارے ملک میں پیتیس سال کا بچہ گھر پوکٹ منی لے رہا ہو پچیس سال کا بچہ جو پوکٹ منی ملتی ہو اس میں سے اپنی گرلڈ فرینڈ کا ایزی لوڈ کرواتا ہو جو باپ محنت مزدوری کر کے بھاڑ سے کما کے آ رہا ہے تو ان بچوں کو گھر میں رکھنا نہیں چاہیے نکال دینا چاہیے میری بات ماننے یہ بھلا اسی باپ کے ساتھ نہیں ہوگی یہ بھلا ان بچوں کے ساتھ بھی ہوگی تاکہ وہ دنیا کے اندر آئیں خوش کے کچھ نہ کھلنے مرنہ وہ چالیس پینتالیس سال کے ایسے ہو جائیں گے آپ ان کو بھی پا لیں گے ان کے بیوی بچوں کو بھی پا لیں گے اور آپ نے ایک دن مر جانا ہے اس بات سے کوئی اس میں موشنان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مرنے کا کہہ رہا ہوں سب نہیں مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے بچنا کس نے اب جب آپ مر جائیں گے تو وہ کیا کرے گا آپ کا بچہ پینتیس سال کی عمر میں آپ سے پاکٹ منی لیتا ہے آپ ڈرامے دکھاتے ہیں اور کوئی ارتگرل والے آپ بولتے ہیں سولہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا کیوں دیتے ہیں پھر کیوں تاریخ بن زیاد کی مثالیں دیتے ہیں کشتیا جلانے کی اگر بچے کو گھر سے باہر جا کے ڈبل اوٹی دینے کیلئے نہیں بھیج سکتے باقی ٹوپی ڈرامے والے جن کو سننا ہے آپ کو وہ بالکل کریں ہم ہم اس شخص کو سننا چاہتے ہیں جو ہماری ناکامیوں میں کوئی نہ کوئی بہانہ نکالنے میں مدد کریں ہم اس لیے ناکام ہیں کہ کفار کی سازش ہے بہت اچھی بات ہے تالیاں سنیں ان کو آرام سے ملینز فولورز ہو جائے ان کے اور دس بیس لاکھ لوگ اس کو آرام سے کمن بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم اس لیے ناکام ہیں کہ جی پاکستانیوں کے خلاف ہر بندہ سازش کر رہا ہے ہم اس لیے کہیں آگے نہیں پڑ سکتے کہ بندش ہو گئی ہے نظر لگ گئی ہے جادو ہو گیا ہے یہ پتہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ منحوس بل گیٹس کو کیوں نہیں لگتی نظر اور ایلون مسک کو کیوں نہیں لگتی اور نوم چومسکی کو کیوں نہیں لگتی اور جیف بیزوس کو کیوں نہیں لگتی یہ ساری دنیا کی نظر سے پاکستان کیلئے لے گئی ہے نظر لگتی ہے بلکل صحیح باتیں حدیث شریف میں آیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ جاتی تو نظر بڑھ جاتی لیکن اس کا توڑ بھی ہے نا اب موزتین پڑھیں کلاوزو بی الفلک کلاوزو بی بن ناس پڑھیں اور آگے چلیں جو چیزیں جادو ٹونے کے لیے نظر کی حدیث میں آئی ہیں بس وہ پڑھ لیں اس کے بعد بھی اگر سولو نہیں ہوتا نا مسئلہ تو مر جائیے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ خود بھی ناکام رہیں خود بھی مایوس اور مایوسی کو پھیلاتے رہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے نا مر جائیں گے بلیں کہ اللہ میں تو اچھا کاسا جیر آتا کامیاب ہونا چاہتا تھا فلاں بندے نے جادو کر دی امر کے تیرے پاس آگئے ہوں اب بتا کیا کروں تو ضائع بتے بخشش تو کم سے کم ہو جائے گی نا دنیا غارت ہوئی نا دین تو غارت نہیں ہوگا نا آخرت تو کم سے کم بچ جائے گی لیکن ہم سب بہانہ کرتے ہیں آدھے پاکستان پر اس وقت بندش ہوئی ہے اور باقی آدھے پاکستان نے جادو کیا ویاں کرایا ہوا ہے اور اب چلی جائے کسی یہ بارے اس پہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کہ میں دس جملے آپ سے بولوں اور دس کے دس جملے آپ سب کے اوپر پورے بیٹھیں گے اس پہ پوری کی پوری سائیکلوجی کی پوری سائنس ہے ہم وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس کا ٹینشن آپ کے دماغ میں آج تک موجود ہے ہر دنیا کا بندہ بولے گا ہاں کیونکہ ہم میں سہلوسی کے ساتھ ہوا ہے کوئی سیڈی سے گری گیا ہوگا اپنے آپ کو ہمیشہ انڈیسٹی میٹ کرتے ہیں آپ میں کیا پوٹینشل ہے اوف توبہ آپ تو دنیا کو لیڈ کریں آپ انڈیسٹی میٹ کرتے ہیں اب ہر بندہ دنیا کا اس پہ سرے لائے گا آپ کا شہر آپ کو وہ وقت نہیں دیتا جو دینی چاہیے آپ اتنی پریشیس مومن ہیں اگر آپ نہیں ہوتا وہ دو ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا یہ سب کچھ آپ نے اس کو بنایا ہے دنیا کی ہر عورت سے بولیں وہ بلیں گے آپ کے ہاتھ پہ بیت کر لیں گے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دل کے بہت اچھے ہیں آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں آپ نے زندگی میں نا ایک بندے کا بھلا نہ کیا پھر بھی یہ آپ کوئی بات بلے گا آپ بلیں گے ہنڈر پرسن سچ بولتا ہے کیا اللہ کا ولی بندہ آیا ہے تو اسے جملے سو ڈیر سو جملے میں در کے ہمارے ویڈیو اس لیے نہیں بناتا کہ وہ جملے کسی کو بتا دی اگر تو ہمارے پاس وہ اور بندے کھل جائیں گے میں نے کارٹیکل لکھا ہے پیری فقیری ڈاٹ کوم وہ ضرور پڑھئے گا اس میں ڈیٹیل بتائیے میں نے کبھی زندگی میں موڑ ہوا تو بنا ہوا بندشتے جادو سے کوسنے سے بلیم سے ان سے بہار آئیے آپ کی زندگی ہے جیسی گزارنی ہے گزار لیجئے کوشش کریں کہ وہ آپ کے لیے تو بہتر ہو کسی اور کے لیے نہ ہو آپ کے بیوی بچوں کے لیے تو بہتر ہو جائے اگر آپ نے دین بھی نہیں بنانی آپ نے دنیا بھی نہیں بنانی آپ نے ہمیشہ کسی کو بلیم کرنا ہے کوئی ویڈیو سیریز آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی آپ کو جیسے چاہیں اس ویڈیو سیریز کو بدلنے جو چاہے الفاظ دے دیجئے جو چاہے کمنٹ کر دیجئے آپ کہیں آگے نہیں جا رہے ایسے بندے کو فولو ہی نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ کی زندگی پیسر نہ پڑھ رہا کوئی پڑی کمپنی کا مالک ہے آپ اس کو فولو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دو سال تک اس سوائے اس بات کے کوئی بات نہیں لکھ رہا کہ میں دنیا میں کہاں گھوم کر آیا میرے بیوی بچوں نے کیا تیر مارے اور کون کون سے میڈلز لیے ٹھیک ہے آپ اس کو فولو کر رہے ہیں آپ کو شاید اسے تھوڑی بہت اسپائریشن مل بھی جائے دو چار دن کے بعد آپ کو دپریشن شروع ہو جائے گا سارے کام اچھا اس کا ہو رہا ہے میں تو بھوکا مر رہا ہوں یہ روز چرگے خا رہا ہے نہ فولو کریں اس کو ایک اور کسی بندے کو فولو کرتے ہیں وہ بات کرتا ہے ورزش کے اوپر اور نہاری کے اوپر اوہ بھائی ایٹی کے بندے ہیں آپ نے دس کمپنیاں پاکستان میں لانچ کر دیئے میں آپ کو اس لیے فولو کر رہا ہوں کمپنی کیسے کھولی جاتی ہے آپ اس کے مطالعے کچھ بتا سکیں آپ دیکھ لیں ان کی زندگی نہ زندگی میں انہوں نے لیکشن بنانے نہ ویڈیو بنانی ہے نہ کسی کو گائیڈ کرنا ہے نہ کتاب لکھنی ہے کسی کا نفع نہیں کرنا اب آپ فولو کیے جائیں کیے جائیں تالیاں بجائے جائیں ان کی امارت کے اندر ان کی شہرت کے اندر اچھی باتیں آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا اگر میری ان ویڈیوز سے ان کڑوے کسیلے جملوں سے اس بے باگ گفتگو سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں اس چینل کو اندر سبسکرائب کر دیجئے ان ویڈیوز کو مت دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے دینوں دنیا برباد کرنے کا اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر میں بہت زیادہ طاقت ہے بے توجہی سے بھی کیا جائے نا تو بھی اپنا اثر چھوڑتا ہے اور اللہ کا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق قابلیت سے نہیں ہے ہاں ہمیں سمجھنے کے لئے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے اور اس کا تعلق قبولیت سے بھی نہیں ہے منہ سارے کافر بھوکے مر جاتے ہیں بہرحل تو یہ کمنٹس جو کر رہے ہیں مجھ پہ ضرور کیجئے اپنی زندگی کو دیکھیں ان کمنٹس کرنے سے کسی بھی صورت میں آپ کی زندگی پہ کوئی بدلاؤ آرہا ہے اور میری باتوں کا اگر اصل نہیں ہو رہا الٹاپ ڈپریس ہونے خدا نہ خاصتا تو فائدہ نہیں ہے نا پھر تمہیں بات کرنی نہیں چاہیے چینل بند کر دینا چاہیے مجھے ضرور بتائیے گا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی